اگر کوئی سیمپل فیل ہوتا ہے تو وکریتہ کے خلاف سخت کاروائی بھی عمل میں لائی جاتی ہے یہ جانکارے خادر ساہک آیوکت الڈی تھاکو نے میڈیا کو دی انہوں نے بتایا کہ یہ سیوہ ایف ایس ایس اے آئی دوارہ نشولک پردیش واسیوں کو اپلد کروائی جا رہی ہے جس کا پردیش واسی بھرپور لاب اٹھا رہے ہیں الڈی تھاکو نے بتایا کہ ایف ایس ایس اے آئی دوارہ دو موبائل ٹیسٹنگ لیب پردیش سرکار کو دی گئی ہے یہ لیب سموچے پردیش میں جاتی ہے اور شکایتوں کے آدھار پر سیمپل اکترت کرتی ہے یہ کس دن کس جلے میں ہوگی اور کس تان پر ہوگی یہ سیمپل اکترت کرے گی اس بات کی جانکاری ویب سائٹ پر دی جاتی ہے جس کے آدھار پر اگر کوئی ویکٹی خادر سمگری کو ٹیسٹ کروانا چاہتا ہے تو وہ بینا کسی شل کے ٹیسٹ کروا سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ پہلے سیمپل لیے جاتے تھے تو ریپورٹ کئی دنوں کے بعد آتی تھی لیکن اب یہ ریپورٹ ترنت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے شکایت کرتا کو ترنت پتا چل جاتا ہے کہ جو خادر سمگری اس نے بازار سے کھری دی ہے وہ سواستے ورگ ہے یا نہیں ایف ایسے سی آئی نے دو گاڑیاں موبائل فون ٹیسٹنگ لبرٹریز سٹیٹ کو پروائید کر رہی ہیں جو کہ پورے سٹیٹ میں گھوم گھوم کر گھر گھر جاکر لوگوں کو ٹیسٹ ہیں اگر کسی کو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی چیز پرٹیکولر چیز جیسے دودھ پنی تہی بیسن کوئی بھی آرٹیکل کھریدہ اور وہ ایس پر سٹیسپیکشن نہیں ہے وہ اس کو فری او کسٹ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں تو یہ جو گاڑیاں ہیں ان کا روشٹر ہم اڈبانس میں بناتے ہیں مہینے سے پہلے اور وہ اس کو ویب سائٹ پر پبلیس بھی کرتے ہیں تو کون سی گاڑی کس ایریا میں کب جائے گی تو دو گاڑیاں ہیں اور پتیک جیلے میں وہ مہینے میں ایک بار تو آتی جاتے ہیں اس میں ابھی فری او کسٹ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں کوئی بھی ٹیسٹ جو ہوئی ہوتا ہے پہلے اگر سم سیمپل بڑھتے تھے تو اس کو تیس چالیس دن کے بعد ریپورٹ آتی تھی اس میں جیسے ملک اینلائزر ہے وہ آن دا سپورٹ اینلیسز کر کے دے گا اگر کسی کا تیل خراب ہے تو وہ ٹیسٹو میٹر سے آن دا سپورٹ ہی اس کو پتہ لگ جائے گا کہ میرے تیل میں کیا کمی ہے یا اس کو جو سپلائی کیا ہوا ہے بیسن ہے ڈینڈر وارٹر ہے جو سیز ہیں تو کوئی بھی آرٹیکل اگر کسی کو سندھیج ہوتا ہے تو فری آف کسٹ گھنگر جا کر یہ موبائل فوڈ ٹیسٹنگ لائم کے مادیم سے اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں